موسیقی آپ کے کھانے آپ کی اپنے ہاتھ پر ہوتے ہیں جیسے چاہیں آپ اپنے کھانے منا سکتے ہیں موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مای ایشین کچن آج میں آپ کے سامنے ایک نئی ریس پی لے کر حضر ہوئی ہوں تو آج میں آئی ہوں سنگاپوری رائس لے کر تو چلے ہم اس کے سٹیپ نمبر فس پر چلتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے چاول ہے اور ابال لیے میں نے اور اس میں میں نے مٹر گاجر اور علو ڈالے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ ڈالے نہیں تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں اور خالی چاول بھی ابال سکتے ہیں تو اس میں میں نے ہلکا سا نمک اور آئیل ڈال کر انہیں ابال لیا تھا انہیں یہ فل ابلے ہو چاول ہے ہمارے دیکھیں یہ دیکھیں تو آپ نے بھی ایسے ہی اوبار لینے چلیں جی سٹیپ نمبر ون ہمارا ہو گیا اور اب ہمارا سٹیپ نمبر ٹو جو چیزیں ہمیں سٹیپ نمبر ٹو میں چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں سٹیپ نمبر ٹو میں ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یہ سپیکٹری لیا اسے اوبار لیا اس میں میں نے نمک اور آئل ڈال کر اس کو میں نے اوبار لیا تھا تو اس کے بعد ہمیں چاہیے پیاس ایک چھوٹے سائز کا تھا جو میں نے باری باری کٹ لیا ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے کالی مرچ ون ٹی سپون سفید نمک ہاف ٹی سپون ہے اور اگر آپ نے سپیکٹری میں زیادہ نمک ڈالا ہے تو پھر آپ اس میں کم ڈالیں ٹو ٹی بل سپون آئل ہے یہ شملہ مرچ ہے اور شملہ مرچ کو میں نے ایسے لمبائی میں کٹ لیا یہ میری ایک بڑی سی تھی شملہ مرچ تو آپ چاہے تو دو لے لیں چاہے ایک لے لیں وہ آپ کی اپٹی ٹیسٹ پہ آپ زیادہ کم سبزیاں کر سکتے ہیں ہاف میں نے بن کو بھی لیا اور اس کو میں نے یوں کٹ لیا اور ایک میں نے گاجر لیا کیونکہ میں نے چاولوں میں بھی گاجر ڈال لیا ہے اور یہ بھی میں نے اس میں بھی گاجر کٹیا اور یہ میں نے ایک گاجر لیا ہے چلے ہم تو پین لے لیے اس میں ہم نے آئل ڈال دی گے اور اس میں یہ پیاز ڈال دیں گے اور اسے ہلکا سا فرائی کریں گے یہ ہلکے پیاز ہو گئے تو اب اس میں ہم گاجر ڈال دیں گے کیونکہ گاجر تھوڑی سکت ہوتی ہے اس لیے ہم اسے مکس کر لیں گے اور اسے ہلکا سا سوتے کریں گے ہماری ہلکیل کی گاجریں ہو گئے ہیں تو اس میں ہم شملہ مرچ ڈال دیں گے شملہ مرچ کو بھی مچ کر لیں گے شملہ مرچ کی زرہ جلزی ہو جاتی ہے گاجر کی مچ کر اب اس میں ہم گبان کو بھی ڈال دیں گے تیز آنچ پہ آپ نے اس کو پکانا ہے چائنیس کھانے ہمیشہ آپ نے تیز آنچ پہ ہی زنامیں گے ساتھ میں ہم یہ نمک اور کالی مرچ کو بھی ڈال دیں گے اور مکس کر لیں گے ہماری کتنی پیاری کلر پوچی لگ رہے ہیں ہم اس نے اپنی نوڈلز رہا دیں گے دو چمچوں کی مدد سے آپ نے اسے مکس کر لیں گے جی ہماری یہ دیکھیں کتنی اچھے سے مکس ہو گئی ہے اور اسے اب ہم نے دو میٹی بس رکھنا ہے اور پھر ہم اس کو اتار لیں گے جی ہمارا سٹیپ نمبر ٹو بھی کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کو ڈھکیں گے اور دو میٹ کے بعد اس کا چولہ بان کریں گے اب ہم چلیں گے سٹیپ نمبر ٹھری کی طرف سٹیپ نمبر ٹھری میں ہمیں جو چیزیں چاہیے یہ میں نے پاستہ لیا اور میں نے اسے اُبال لیا اس میں میں نے چھوٹی سی ایک گاجر کو اُبال لیا آپ چاہیں تو پاستہ لیں یہ چاہیں تو نہ لیں یہ میں نے اپنی مرضی سے لیا ہاف کپ آئل آدھا کلو چکن جو میں نے ایسے کٹ لیا ایک میڈیم سائز کا پیاز ہے جو میں نے بارک بارک کٹ لیا ون ٹیبر سپون چیلی سوس ٹو ٹی سپون گارلک چیلی سوس ٹو ٹیبر سپون کیچپ ٹو ٹیبر سپون سویا سوس اور پانچ چھے جوے میں نے یہ لسم کے لیے تھے اور اس کو میں نے بارک بارک چوپ کر لیا اور مسالہ جات میں جو جائے گا ٹو ٹی سپون کالی میڈز پاودر ہاف ٹی سپون چکن پاودر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈالیں تو آپ اسے سکپ کر دیں ہاف ٹی سپون زیرا پاودر ہاف ٹی سپون نمک یا ہس بے ضرورت ہاف ٹی سپون لال میڈز پاودر اب سٹپ نمبر تھری کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنا پین لے لیے اس میں ہم آئل ڈالیں گے یہ جو لسم لیا تھا اس کے جوے ڈال دیں گے اور انھیں تھوڑا سا سوٹے کریں گے زیادہ نہیں ہمارے لسل ہمارے لسل تھوڑا سا ہو گئے ہلکی ہلکی کشبو آنے لگ گئے اب اس میں ہم یہ پیاز ڈال دیں گے ہلکا غلابی کریں گے ہم پیاز کو ہمارے ہلکی ہلکی پیاز بھی ہو گئے ساتھ ہی ہم اس میں اپنا چکن ڈال دیں گے یہ بھی ہم نے تیز آنز پہ ہی کرنا چاہی ہے ہمارا چکن ڈال دیں گے ہمارے چکن ڈال دیں گے ہم اس میں ہم یہ اپنے مسالیں ڈال دیں گے اور ڈال کریں گے اسی وجہ کے ہم نے آنز کو میڈیم کے لیے ہمارے مسالیں ڈال دیں گے ہمارے مسالیں ڈال دیں گے چلی سوس، چلی گارلک سوس، سویا سوس، ساتھ ہی کیچپ اور مکس کر لیں گے مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا تھا اس میں تقریباً دو سے تین لیمون کا جوس بھی جائے گا سو یہ بھی اپنے اس ٹیم پہ ڈال دیں اور انہیں مکس کر لیں ساتھ ہی اس میں ہم یہ اپنی مکونی ڈال دیں گے آپ کے کھانے آپ کی اپنے ہاتھ پہ ہوتے ہیں جیسے چاہیں آپ اپنے کھانے منا سکتے ہیں اب ہم نے میڈیم آج پہ اس کو پانچ ملک کے لیے ڈھک کے بنا لیں چلیں آپ اس کو ہم چیک کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ہمارا چکن بھی گل چکا ہے یہ دیکھیں ہمارا چکن بھی گل چکا ہے دو میں ڈھک کے پکائیں گے اور اس کے بعد چولہ بند کر دیں گے سٹیپ نمبر فور کی طرف چلتے ہیں تو سٹیپ نمبر فور میں ہم نے سوس بنانی ہے جس میں مجھے چاہیے ایک کپ مایونیس ون ٹیبر سپون سرکہ کیچپ فور ٹیبر سپون چلی گارلک سوس ٹو ٹیبر سپون تو ہم سب سے پہلے لیں گے مایونیس اس میں ڈالیں گے ہم سرکہ اور اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ڈالیں گے چلی گارلک سوس اور مکس کر لیں گے اس کے بعد ڈالیں گے ہم کیچپ اور اس کو مکس کر لیں گے ہم نہ کرے گی سوس ہماری مکس اور ہم اپنے پلیٹ کو سیٹ کرتے ہیں ہم اس میں ڈالیں گے ہم اپنے پلیٹ کو سیٹ کرنے کے لئے ہم اس میں ڈالیں گے ہم نے جو سٹیپ نمبر ون پہ یہ چاولو بالے ہوئے تھے وہ ڈالیں گے کلر فول رائس آپ نے تو کلر ڈالیں ہی نہیں اوپر پہ ہے ریلو تو ہم نے یہ رائس ڈال دیں گے اس میں اور ہماری حملہ نے یہ سوس تیار کی ہے بول سارا گندہ کر کے تو ہم اس کو ہم سائی پہ ابھی رکھیں گے یہ ہم نے رائس اس میں رکھیں ساتھ ہی ہم اپنے یہ جو ہم نے اپنی نوڈرز تیار کی اس کے اوپر یہ دیکھیں کلر فول سی ہماری واہ ماما کیا خشبو ہے اوہ یمی جو بھی لگ رہا ہے تو اب ہمارا سٹیپ نمبر فائف ہے تو سٹیپ نمبر فائف میں ہم نے یہ دو ادت ہری مرچیں لی ہیں اور اس کو میں نے اس طرح درمیان میں سے کاٹ لیا ہے اور یہ میں نے جوے لی ہیں لسم کے تھوڑے سے جوے کو میں نے باریک باریک کاٹ لینا ہے اور اس کا میں نے تڑکا بنانا ہے اور سب سے اوپر میں نے یہ تڑکا لگانا ہے مرچوں کا یہ مرچیں آپ دو سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں میں نے دو ہی لی ہیں چلے میں اسے کاٹ کر آپ کے پاس آتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا لسن کٹ گیا ہے اب میں نے اس کا تڑکا بنانا ہے حسب ضرورت آئل کے ساتھ تو تڑکا بنانے سے پہلے میں اپنے چکن کو اس کے اوپر اکھوں گی یہ جو میں نے مکرونی اور چکن آپ کے سامنے تیار کیا ہے تو یہ دیکھیں مزے مزے کا چکن اور ہماری مکرونی ویری نائس تو یہ دیکھیں اب ہم اس کا تڑکا تیار کریں گے کیونکہ ہماری پلیٹ ریڈی ہو چکی ہے تو تڑکا بنانے کی طرف چلتے ہیں ہم نے ون ڈیبل سپون آئل لے لیے اس میں ہم اپنا یہ لسن ڈالیں گے اس کو ہم ہلکا سا سوٹے کریں گے اس میں ساتھ ہی ہم اپنی یہ ہری ملچیں ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے تو یہ آپ دیکھیں براؤن کلر میں ٹوٹلی یہ براؤن کلر میں ہو چک ہے اور اس کو تڑکا لگائیں گے تو اب ہم یہ تڑکا لگائیں گے ساری طرف پھیلا کے ہم نے تڑکا لگا لیا اب اس کے اوپر جو ہم نے یہ سوس ڈالی تھی یہ ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی ساری طرف پھیلا کے ساری طرف پھیلا کے آپ یہ ڈال دیں ریسنگا پوری رائس تیار ہے آپ کے سامنے میں ہر چیز تیار کی ہے بہت مزے کی لگ رہی ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں یہ بنانا اور میری بیٹھ ہمنا اور عائشہ بہت بیتابی سے بیٹھی ہی ہے اور پلیٹ کی طرف دیکھی جا رہی ہیں تو مجھے نہیں سمجھا کیا ہوا تو ہمنا عائشہ بیتابی سے انتظار کر رہی ہیں تو ہمنا عائشہ کس چیز کا انتظار ہے میری بیٹی کو کھانے کا انتظار ہے کھانے کا انتظار ہے عائشہ کو عائشہ نے کیا کھانا ہے یہ کیا ہے سنگا پوری رائس تو آپ کو مزے کی لگ رہے ہیں اور ہمنا آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں میں بھی کھانے کا ہی کر رہی ہوں اچھا تو آپ نے بھی سنگا پوری رائس کھانے ہیں یس ٹیسٹ کرواؤں آپ کو یس آجو آپ لوگ بھی کھا لو آشہ نے یہ آپ لوگوں کو جھوٹی سلا کی مم پر ایسے ہی ہوتا ہے جی یہ ریڈی ہوگی ہمنا عائشہ کی پلیٹ اور اب ہم نا عائشہ یہ چک کریں گی اور ہم مجھے پتائیں گی یہ کیسا بنے ہمنا اور عائشہ ابھی ٹیسٹ کریں گے پھر مجھے بتائیں گے یہ کیسے بنایا ہے ہمنا سوچ رہی ہے یہ کچھ کیا سوچ رہی ہے گھٹا ہمنا سوچ رہی ہے کیسے ٹیسٹ لیا گیا ہے بہت بہت یمی بہت یمی ہمنا آپ کو مجھے پہنچ رہی ہے ہم دیل کارک چھوڑ ہوئی نا وہ دیل کھاتی رہی ہے ہمنا عائشہ کو بہت مزی کا لگ ہے ہمنا عائشہ کو یہ بہت مزی کا لگ ہے اور وہ اپنی پلیٹ لے کے بھاگ گئی ہے تو میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں تو ہم ڈالیں گے اب رائس تو میں نے اپنی پلیٹ بنائی ہے اور آپ کو ٹیسٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے ملی پلیٹ سپون بسم اللہ الرحمن الرحیم سوس کا مزہ بہت ہے اس میں ماما سوس کا نی پوری چیزوں کا مزہ ہے چلیں دی اس میں سوس کا ٹیسٹ لید ہے تڑکے کا ٹیسٹ لید ہے اور یہ الیدہ الیدہ ہر چیز بنی ہے لیکن ملا کے کھانے کا اپنے ہی مزہ ہے جکین کریں بہت مزہ ہے ہر چیز کا اپنا ٹیسٹ ہے مجھے بھی ایک سپن دونا اچھے بچھا یہ بہت مزہ ہے ہر چیز کا لیدہ لیدہ سے ٹیسٹ ہے اور وہ بہت ہی مزہ ہے آپ بھی اپنے گھر میں یہ بنائیں اور اپنے پیاروں کو کھلائیں اور آپ بھی اپنے گھر میں یہ بنائیں اپنے پیاروں کو کھلائیں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی لے کر حاضر ہوں گی اور میرے چینل کو جن جن لوگوں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پیس سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی